اللہو 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 مقدس اردبیلی اتنے عظیم عالم دین اتنے عظیم مجلس بات سنئے کہتے ہیں میں ایک مجلس میں تھا بات سلوات کی چل لئی ہے اور خدا کی قسم یہ مسئلہ آپ نے سنا بھی نہیں ہے جو مقدس اردبیلی نے چھیڑا ہے کہتے ہیں میں تھا تو غیاس الدین ایک مجلس میں تھے یہ بھی بہت بڑے پڑھے لکھے تھے تو غیاس الدین نے ایک خطیب کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا جب وہ تقریر کر کے اترے تو پورے مجمع میں اس نے سوال کیا کہ بھئی جب ہم کسی بھی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آل کا تذکرہ نہیں کرتے لیکن جب آخری نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو حکم ہے بغیر آل کے نہ کریے بات پہنچی دلوں تک یہ نہیں پہنچی اعتراض اس کا پہنچا کہ آدم کا تذکرہ نو کا تذکرہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا تذکرہ کیا جن کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں علاوہ آل ابراہیم کے ہر نبی کا آپ تذکرہ کرتے ہیں آل کا تذکرہ نہیں کرتے لیکن اس نبی کے لئے حکم ہے اس کا تذکرہ نہ کیجئے جب تک آل کا تذکرہ تو بغیر آل کے نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں خطیب جو ہے وہ مہوے حیرت میں جواب نہیں دے پا رہا ہے اب جب جواب نہ دے پایا اس نے کہا میں جواب دوں مجمع سے کہا ہم مقدس اردیویل سن رہے ہیں کہا ٹھیک ہے جواب دیجئے اس نے کہا دو وجوہات کی بنیاد پر نقل کرنے والے مقدس اردیویل سن لیجئے خدا کی قسم دو وجوہات کی بنیاد پر ہمارے نبی کے ساتھ آل کا تذکرہ ہوتا ہے اب وجہ سن لیجئے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا نبی نے کیوں فرمایا مجھ پہ ناقش سنوات نہ پڑھو نبی نے کیوں فرمایا بغیر آل کے سنوات پڑھو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے جنت میں جا بھی نہیں سکتے میرے چانے والے بنی نہیں سکتے یہ ساری حدیثیں اب سمجھ میں آئیں گی کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے بعد آل کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس نبی کی شریعت کو ختم ہونا تھا ہم مجھے نہیں پتا دلوں میں اتری بات یا نہیں بھائی ہے ہر نبی کی شریعت کو ختم ہونا تھا منسوخ ہونا تھا تو جب شریعت کو قیامت تک جانا ہی نہیں ہے تو اب کسی آل کی یا کسی رشتے دار کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی شریعت کو قیامت تک جانا ہے تو ضرورت ہے ایسی آل کی جو شریعت بچائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ محمد غور فرمائے اس مسئلے کے اوپر آل کے اوپر کے بغیر آل کے سنوات کا تصور اور کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک چلنا ہے تو اب بچانے والوں کا ہونا اور جو بچائے گی اسے کہتے ہیں آل اس لیے سلوات ممکن نہیں ہے بغیر آل کے یہاں تک تو ماشاءاللہ آپ نے سنا دوسرا جواب سنیے جو قیامت خیز ہے دوسرا جواب اس نے دیا کہا سنیے اور وہ دعویٰ میرا آل محمد کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے سلوات اب دلیل سنی جائے سب سے بڑی دلیل ہے خدا کی قدم اس نے دوسری دلیل دی کہ آل کیوں ضروری ہے کہتے ہیں اس لیے کہ جب نبی کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے اور نبی کے بیٹے انتقال کر گئے تو جتنے بھی کفار تھے وہ خوشیاں منانے لگے اور آس ابن وائل یہ تو تفسیر ہے واقع ہے تا سنا ہوا ہے لیکن جو فکر ہے وہ سنی ہوئی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آس ابن وائل نے تانہ دیا تو تو ابتر ہے تو بے نسل ہے تیرے اولاد ہی نہیں ہیں سارے کافر خوش ہو رہے ہیں اب ہمیں نبی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں اب ہمیں اس کے دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں اب ہم اسلام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں چونکہ اولاد مر گئی تو اب دین آگے بڑھنے والا اس کا مطلب ہے کافر بھی جانتا ہے کہ دین آگے اولاد بڑھاتی ہے کوئی دوسرا انسان دین آگے نہیں بڑھاتا تو ابتر کا تانہ دے رہے تھے اللہ نے ابتر کے تانے کو قیامت تک کے لیے اور ان کے دشمنوں پہ نبی کے دشمنوں پہ خود ابتر کا تماچہ مارنے کے لیے اللہ نے جناب زہرہ کو بھیجا اور کوثر کی شکل میں جناب زہرہ کو انعیت فرمایا اب جملہ سنیے غیاس الدین کا کہ نبی کے بعد آل کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سلوات پوری دنیا کو بتاتی ہے نبی کی اولاد ہے اس کے دشمن کی اولاد نہیں ہے موسیقی